تو شیخ صادی نے ایک عجیب واقعے لکھا ہے اللہ کی ذات پر بروس ہو توکل کا لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بہت بیمار ہو گیا ہر طرح علاج کیا گیا فائدہ نہیں ہوا آخیر میں کسی ظالم نے یہ مشورہ دیا کہ ایک انسان کو چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو بادشاہ سلامت پر قربان کر لیے جائے اور بادشاہ کے سامنے اس کو بکرے کی طرح زبہ کر دیا جائے بادشاہ بچ جائے گا جب ہر طرح علاج معالجہ کیا گیا اور بادشاہ سے حتم نہیں ہوا تو تنگ آگئے ہر کے سلطان مرید او بائشت ورہما بکو نگ نکو بائشت جب بادشاہ آنے کام چاہے کون رو گئے گا چنانچہ اس کے لیے اسلامی مفتی سے فتوہ لیا گیا تو شیخ الاسلام نے فتوہ لکھا کہ بادشاہ سلامت کی زندگی کے ساتھ لاکھوں جانے وابستہ ہے ایک جان قربان ہو کر اگر بادشاہ بچ سکتے ہیں تو یہ جائے وزیر کو کہا گیا اس نے خزانے کا مو کھولا اور ذر و سین نکالا اور ایک گھرانہ کلاش کیا گیا جن کے ہاں بہت سارے بچے تھے سترہ اٹھارہ ویسے گھومتے رہے تھے گلی وہ ہمارے آئے شخص کی بیوی نے دوسری عورت کو کہا کہ تمہارے اتنے بچے ہوئے ہیں جیسے چھوزے وہ پشتوں میں بہت سخت جملہ کا آئے وہ درس میں مناسب نہیں تو انہوں نے ایک بزرگ کو جا کے شکایت کی کہ بھئی ہماری بیوی کو اس کی بیوی نے یہ سکایا تو وہ ان کے پیچھے آئے شام کو کہ بھئی آپ کیوں نے اسی باتیں کرتی اس نے کہا حاجی صاحب یہ مجھے بتاؤ کہ انسان کے کتنے بچے ہوتے ہیں کہا دس بھی ہوتے ہیں بارہ بھی ہوتے ہیں آپ کون ہوتی ہیں اس نے کہا دس بارہ نہیں ان سے پوچھو کہا بھئی تمہارے کتنے ہیں کہا ایکی سے کہا صحیح کا ہے تو جو واقعی مرغی کے بھی اتنے چھوزے نہیں پلتے پھر قصیر الولاد گرانہ دیکھا گیا غریب گرانہ تھا انہوں نے ایک بچہ اٹھا کے دے دیئے کہ بھئی یہ لے جاؤ اس کے بعد بادشاہ سلامت شاہی تحت پر لیٹھے ہوئے تھے اور قاضی صاحب آئے اور مفتی نے فتوہ سنایا کہ بادشاہ سلامت کی جان سے کئی جانے وابستہ ہے اس لیے ایک بچے کا قربان ہونا جائے دے پھر ماں باپ نے کہا کہ ہم نے پیسے لے کر خوشی سے بیٹا دیا ہے اور پھر قاضی نے اپنے جلات کو کہا کہ آپ تیار رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس لمحے میں اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور بخندی اور ہس پڑا بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ کیسا وقت جس میں اس کو زبہ کیا جانے والا ہے یہ کیسے ہسر آئے تو اس نے کہا دنیا کے اندر محبت کیا سب سے بڑا سہارا ماں باپ ہے وہ پیسے لے کر مجھے حلال کرنے پر راضی ہو گئے اور جب ماں باپ مدد نہ کر سکے تو لوگ علماء سے کہتے ہیں تو مفتی صاحب نے فتوہی لکھ دیا ہے کہ یہ مارا جائے جب وہاں بھی شنوائی نہ ہو تو پھر قاضی کی عدالت میں رجوع کیا جاتا ہے قاضی خود جلات لے کے آیا ہے اور جب پورے ملک میں کوئی مدد نہ کر سکے تو بادشاہ سلامت کے پاس لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو بادشاہ خود میری جان کے در پہ ہے اس کی زندگی اسی پر محمول ہے تو میں اس لئے ہس رہا ہوں کہ اے اللہ ایسے وقت میں بھی آپ بچا سکتے ہیں اس بچے نے یہ گفتگو ایسے درد اور سوچ سے کہی کہ بادشاہ کا دل بھرایا اور اس نے کہا بس مجھے موت منظور ہے لیکن اس بچے کو نہیں قدر کرنا چھوڑے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل اور بھروسے کی کیسی برکات ہے شہسادی علی الرحمت نے لکھا ہے کہ اسی عفتے میں بادشاہ کی صحت بہال ہوں گے اور وہ بیماری جڑ سے ختم ہوں گے اللہ لا الہ الاہ وعل اللہ فلیتوکل المومنون ہر مسلمان کو توقل کی دولت اپنانا چاہیے حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہیں کہ تم اللہ پر توقل کرو جیسے توقل چاہیے اور پھر مثال دی کہ آپ پرندے کو نہیں دیکھتے ہیں صبح جب اڑتا ہے اس کا پوٹہ خالی ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ آج میں نے کسی نے دعوت کی جب شام کو وہ پرندہ گونسلے میں آتا ہے اس کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے اللہ ہو قبر اللہ کی ذات پر بہت زبردست بروسہ رکھے اللہ لا الہ الا ہوں یہ دیکھتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون دیکھیں ایک تو آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہے کوئی اور لائے کی عبادت نہیں ہے پس اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو دورے تفسیر سن لو دورے تفسیر یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ توحید کا ہے اللہ لا الہ الا اللہ تو ہر کام میں توقع اللہ پر کر لیں دونوں حصے جڑ گئے ہیں مربود ہو گئے توحید صرف اس کو نہیں کہہ دیں کہ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مان دیں تمام امور حیات اور مماعت میں بروسہ ایک اللہ پر ہوگا ایک اللہ بزرگ برطر پر آپ کا بروسہ ہوگا اللہ لا الہ الا ہو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ تعالی پر بروسہ کرنا چاہیے اور توقع کی برکات بہت زیادہ ہے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب ضعیف ہے کمزور ہے اور مصبب بہت قوی ہے تو قوی کو لینا چاہیے کمزور کو کائے کے لیے آپ لے رہے ہیں دو چیزیں بک رہی ہیں آپ نے دیکھا یہ ایک بلکل چد روز ہے آپ کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے دوسری پانچ روپے مینگی ہیں لیکن آپ کا یہ ہی چاہیے یہ پائے دار ہے یارب بلکر شکر و الحم وہ شیخ صادی علی الرحمت نے گلستان میں ایک واقعہ نکل کیا ہے توقع کا سادی ابن الجوزی کا خاص شاگرد ہے ابن الجوزی بارہ سو کتابوں کا مصنب ہے ابن تیمیہ نے لکھایا کہ ایک ہزار کتابیں ابن الجوزی کی میں نے دیکھی اور شہاب الدین سروردی رحمت اللہ رہے سلسل سروردیہ کے بانی یہ شیخ صادی علی الرحمت کے برائراز شیخ ہے حکیم العمت مولانا اشرف علی صاحب کے اشرف السوانی میں ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ شیخ صادی اولیاء اللہ میں سے شاعر نہیں ہے صرف فارسی کا اللہ کے نیک اور کامل بندوں میں سے نفخات العنس میں بھی جامی نے لکھایا ہے موسیقی موسیقی